بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیاری سسکرائبوں اور میری پیاری بہنوں آج کی نایاب ٹپس اور نسکے کے ساتھ حاضر ہوں کہ آپ نے گزارش کیے کہ چہرے کے بالوں کو جسم کے بالوں کو کیسے قتم کیا جاتا ہے آپ کو مشورہ ایک ایسا دوں گی جو آپ کو کبھی کسی نے پہلے نہیں دیا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے امبلی لینے ہیں آپ نے امبلی تیسیوے پنسار کی دکان سے پانچ روے دس روے کیا امبلی لیں اس کی جٹکیں نکال لیں اس کو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے چٹرنی سی بنالیں پیسٹ بنالیں اس کے اندر ایک چمچ لیمون ڈالیں تھوڑا سا اس کے اندر لسن کا پانی ڈالیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر ایک چٹکی پھٹری کا استعمال نہ سمجھ رہے کیونکہ وہ دانے میں نکلنے دیتی ٹھیک ہے اور وہاں پر جاغ نہیں بننے جاتی بالوں گا ٹھیک ہے آپ نے اگر بازوں کے بال اتارے ہیں تو بازوں پر چہرے کے بال اتارے ہیں تو چہرے پر کوئی بھی آپ نے کسی بھی جگہ کے بال اتارے ہیں تو یہ اس کے اندر بھرتے اور اگر بال کم ہیں تو ویسے ہی لگا دیں کھٹائی سے بال جھڑ جائیں گے جو چیزیں استعمال کی ہیں ان سے ہی بال تمام جھڑ جائیں گے انشاءاللہ اگر بہت زیادہ موٹے ہیں تو پھر آپ کو اگر آپ کی بال بہت زیادہ موٹے ہیں تو پھر ان کو باریک کیسے گے آپ کو ہائٹرزن امونیا اور بلیچ کا استعمال کر کے تھوڑی سی بلیچ اور ہائٹرزن امونیا ڈال کے ایک پیس پنا کے ان پر اپلائی کریں تو بلکل بے ملولی ہو جائیں گے باریک ہو جائیں گے پھر آپ اکھیڑے بینہ ویسے اپلائی کریں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائیں گے بلکل بھی آپ کے کہیں پر بے بال نہیں آئیں گے انشاءاللہ آپ کر کے دیکھئے گا اللہ پاپ آپ کو ضرور اس مسئلہ سے آپ کو چھٹکارہ دیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کوئی بات بری لگتی ہے تو اس کے لئے معذرت اور جو میری اڈیا سے بہنے ہیں وہ بھی یہ کر سکتی ہیں میری کمیٹس میں آئے تھا کہ آپ پاکستان میں ہیں تو آپ پاکستان والوں کے مدد کریں گی نہیں سنیں میرے لئے سب بہنی ہوا ٹھیک ہے اللہ پاک میں اسلام میں سب کو بھائی بھائی اور بہن بہن کہا اور اگر کوئی بھائی ہے تو بہن بھائی بھی کہا تو میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی میرے لئے سب مجھے مجھے یاد کرنے والے میرے لئے دعا کرنے والے سب میرے بہنیں اور بھائی ہیں میں کسی سے بھی من کر نہیں ہوں ٹھیک ہے آپ یہ جو نسخہ ہے یہ بھی آپ ہی استعمال کریں انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے آپ پورے جسم کے لئے ہیں آپ پورے جسم کے لئے سمار کر سپی